بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے ان خواتین جن کو اسلام نے باعظمت قرار دیا ہے بہترین خواتین جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ جناب خدیجت القبرہ جناب مریم آج ذکر زیادہ جناب مریم کا ہوا جناب مریم کی عظمت بیان کی گئی تقابلی طور پر اگر دیکھا جائے تو جناب مریم کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور جناب مریم کا ذکر قرآن میں بھی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی قدمت میں عرض کیا کہ قرآن نے استقلالی حیثیت سے جناب مریم کی عظمت کو بیان کیا ہے جبکہ انجیل میں یا اس مکتبہ خیال کے نزدیک جناب مریم کی عظمت حضرت عیسیٰ کی ماہ ہوتے ہوئے ہیں معلوم نہیں اس کا ذکر کرنا مناسب ہے یا نہیں لیکن تقابلن قرآن اور اسلام نے جو عظمت عطا کی ہے یا جو عظمت بیان کی ہے جناب مریم کی وہ دوسرے مذہب میں نہیں ہیں ویسے تو پہلے مریم کا معنی بھی العابدت للہ وہ کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی ہو اسے مریم کہا جاتا ہے جناب مریم کے بارے میں انجیل میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ یوسف نجار سے منصوب تھی یعنی ان کی شادی تیہ تھی یوسف نجار سے ان کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تیرہ سال کی عمر تھی جناب مریم کی کہ جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی جو ہے تیرہ یا چودہ سال کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی اس سے وہ یوسف نجار جو ہیں وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اور پھر اور لوگوں نے بھی جناب مریم پہ مختلف قسم کی تومتیں لگانا شروع کر دی یہ لکھا ہے انجیل میں قرآن میں نے اور پھر وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد ان کی بازابتہ شادی ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ کے اور بھی بھائی جو ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے گویا حضرت مریم اور ان کے وہ شہر کے جن کو وہ کہتے ہیں کہ یوسف تھے یوسف نجار ان سے پھر اور بھی اولادیں جناب مریم کی ہوئی ان باتوں کو قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا قرآن حکیم جناب مریم کی پاکیزگی عظمت کو بیان کرتا ہے نظر کی تھی جناب حنہ نے ظاہر ہے ان کے شوہر جناب عمران نے کہ اگر ہمیں اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو ہم اسے اللہ کی عبادتگاہ کے لیے مخصوص کر آبیں گے جناب مریم پیدا ہوئی ظاہر ہے اس نظر کے تحت انہیں اس اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے رکھا گیا آپ کی کفالت آئی جناب زقریہ کے ذمین جناب زقریہ نے اسی بیعت المقدس کے شرکی کونے میں ان کے لیے ایک جگہ مخصوص قرار دے دی ایک گرفہ ایک کونہ مخصوص قرار دے دیا جہاں پہ جناب مریم جو ہے وہ اللہ سے راز و نیاز کیا کرتی تھی عبادتِ خدا کیا کرتی تھی اور جب بھی جناب زقریہ جناب مریم کے پاس جایا کرتے تھے تو وہاں قرآن بیان کرتا ہے کہ رزق دیکھتے تھے پوچھا جاتا تھا کہ اے مریم یہ کہاں سے ہے تو کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ معظمہ کے جو حضرتِ عیسیٰ کی ولادت سے پہلے جس کے ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے مخصوص رزق آتا تھا مخصوص وہ غزا آتی تھی اس معظمہ کناہ جناب مریم ہے کبلا جناب مریم کے حوالے سے کیا فرمات چاہیے ایک اور اس میں نکتہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام حضرتِ مریم کی گود میں دیئے تو مریم نے اس بچے کی پرورس عشد سے یقین کے ساتھ کی کہ اللہ کا نبی ہے یعنی ایک نبی کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کی تربیت کرنا اور ایک عام بچے کی تربیت کرنے میں ظاہر ہے فرق ہے اور ماں کو جب یہ یقین ہو کہ یہ بچہ اس منزلت پر فائز ہے تو قرآنِ کریم نے دو تعبیریں میں توجہ دلانا چاہوں گا ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیس ابن مریم اذکر نعمتی علیکہ وعلا والدتکا یعنی وہ نعمت جو ہم نے اے عیسیٰ تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی یعنی خصوصاً اے خداوند عالم نے ذکر فرمایا ہے کہ مریم کو جو اللہ نے مقامات دی ہیں اس میں ایک اور جگہ جو تعبیر آئی ہے واللتی احسنت فرجہ فنفخن فیہ من روحنا وجعلناہ وبناہ آیتاً لِلعالمین اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مریم کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آلمین کی آیت قرار دیا یہ بہت بڑی تعبیر ہے کہ نہیں جناب مریم سلام اللہ علیہہ کا جو مقام قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ مقام کئی مختلف ہے جو دیگر آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ وہ خوشخبریاں جو فرشتے لے کر آئے تھے تحرقے علانیساء العالمین واسطفاء کے علانیساء العالمین تو یہاں پہ جو تعبیر ہے اشارت فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھی اور تمہارے بیٹے کو بھی ٹھیک ہے جی ہم نے مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے کو بھی جعلناہا وابناہا آیتا لیلعالمین ہم نے عالمین کی آیت یعنی یوں سمجھا جائے اگر اجمالی طور پر کہ رہتی دنیا تک مریم کا مقام جو ہے وہ اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے اور عالمین کے لیے آیت کا ہونا ایک بہت بڑا شاید ہے یہ بھی دلیل ہے کہ مریم جو ہے واقعاً اس کائنات میں خواتین کے لیے رول موڈل کا مقام یہ آیت ہے یعنی حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی آیت ہے کیا مطلب آیت ہے آیت سے مراد یہ ظہر ہے کہ اللہ ویسے تو کہتے ہیں ہر چیز کائنات کی آیت ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی آیت ہیں بے ایمانہ کہ خداوند عالم کی توحید کو سمجھنے کے اعتبار سے انسان اس کے ان بندوں کو دیکھے کہ کس قدر یہ خدا کے عابد ہیں اس اعتبار سے یہ خدا کی یعنی واقعہ نے اس توحید اور اس کی ربوبیت کو سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی انہیں دیکھ کے اللہ کی خبر یعنی اللہ کی خبر یعنی جس طرح کائنات میں بہت سری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور کچھ آیتیں چھوٹی ہیں کچھ آیتیں بڑی ہیں یعنی گویا ان آیتوں کو دیکھ کے اللہ کی توحید بھی سمجھ جاتی ہے خدا کی ربوبیت کی سمجھ جاتی ہے اس کی قدرت کاملہ کا پتا چلتا ہے اور کیسے وہ اس کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں کس طرح اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور خدا کی ان برگزیدہ انسانوں کو دیکھ کے ان کے ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنے مقامات عطا کیے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگ کس قدر خداوند عالم کے ہاں جو ہے وہ یعنی خاضے ہیں اور عابد ہیں یعنی مطلب اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو ان کی والدہ کو اپنی عبادت اور اپنے لیے آیت قرار دیا گویا خالق حقیقی اس تمام مرحلے پہ چاہتا یہ ہے کہ میری معرفت ہوٹا یہ ظاہر ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں اللہ ہی کی معرفت کا ذریعہ ہیں آچھا آیت کا ایک معنی جو ہے وہ موجزہ بھی قرآن کریم میں موجزے کے لیے بھی لفظ آیت کا استعمال ہوا ہے یعنی جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے آیات عطا کی ہیں تو اس سے مراد موجزہ یعنی خود ان حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام موجزہ بھی تو بنیادی طور پہ اللہ کے حقانیت کرے ہیں ہوئی 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 یعنی بنیادی طور پہ یوں کہا جائے کہ ان کا وجود اللہ کی نظر میں عالمین کے لیے واقع موجزہ ہے یعنی اس مقام پہ یہ ہستیاں دونوں فائز ہیں مسیح علیہ السلام بھی اور آپ کی والدہ اگرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہ حبی کہ قرآن کریم نے واقعا ان کی زندگی کو سراپا ایجاز قرار دیا ہے یعنی سراپا موجزہ قرار دیا ہے میں عرض کروں کہ بعض روایات میں میں نے دیکھا کہ جناب مریم جب نو سال کی ہوئی تھی تو اس وقت جناب زکریہ نے ان کے لیے لیدہ وہ ایک جگہ جو ہے مقصوص اور وہاں پہ وہ سارا دن روزہ رکھتی تھی اور ساری ساری رات قیام الہی میں گزارتی تھی اور یہی وہ یعنی جس بات کو روایات میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتی تھی رات کو عبادت کرتی تھی یہی پاکیزگی نفس اور پھر اللہ کا پاکیزہ رکھنا اللہ کا مصطفیٰ بنانا یہی چیزیں اس بات کا سبب بنی کہ جناب مریم سے موجزات کا اظہار بنا شروع سبحان اللہ اور پھر وہ موجزات جو آپ بیان فرمانے ہیں جی جی تو میں وہی ارز کر رہا تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ واقعا جو یعنی کلمت اللہ کی ولادت کا سبب بنی جو ایک ایسی ہستی کی ولادت کا سبب قرار پائیں جس کو قرآن کریم نے روح اللہ کا ہے کلمت اللہ کا ہے اور جیسے قبلہ بھی بھی بیان فرما گئے کہ یہ تعبیرات واقعا حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی خالق لے جی بسم اللہ اسلام علیکم وعالیکم السلام جناب علیکم کون کان سے جی میں سید صاحب رسول منڈی روح بھی پاکستان سے آپ سلام پیش کرتا جناب علیکم السلام والحمت اللہ جناب وعالیکم السلام جی فرمایے سلام لگا تو بہرہ چشمیں پھوٹے تو یہ عاصم مقدس نام دار اسے دینیو رسیلے ہیں پتھوں سے بھی پانی کے چشمیں پھوٹ سکتے ہیں بڑی بڑی مہربانی جی سید صاحب رسین صاحب کال ایک اور لے اسلام وآلیکم 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 السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جبلہ میں پروگرام سن رہا ہوں جی جی آپ کی کال کٹ گئی ہے دوبارہ اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور تشریف لائیے گا صاحب رسین صاحب منڈی سے وہ بھی اصل میں اظہار اس بات کا کر رہے تھے کہ انبیاء کرام سے ایسے موجزات کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے ہاتھ سے پتھروں پر سے چشمیں جو ہے موجزے کا اظہار کر رہے تھے اور آپ بھی کالک پر لے اسلام وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ براقات ہو جی کون بھائی کان سے جی میرا نام دکٹر انجاز فرابی اور میں بیٹ فورٹ سی جناب فرابی صاحب حضور میں آپ تین علماء کی حضرت میں اکبار بھی سلام ارز کرتا ہوں بڑی مرباری ایک چلے گئے ہیں مجبوری کی بنیاد میں اچھے میرا اسلام کہہ دیجئے گا میں اب یہ کرنا تھا کہ جب تک اس پروگرام کی جزیات پر بات کی جائے آگے نہیں میں پڑھ سکتا کہ یہ پروگرام اتنا پور مغص ہے اور اتنا ریسرچ اورینٹیڈ ہے کہ بہت لطف آیا ساری بات سن کے آپ کی ورودگار آپ کے علم ترقی و برکت دیں آپ کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے آج میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس تفصیل سے ان ہواتین کا ذکر کیا جو کہ افصل ترین ہیں کائنات میں ان میں سی جناب سی فاطمہ سارا صلوات اللہ علیہ یہ ان کی بھی سردار ہیں آج میں صرف آپ سے یہ کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمان یقین تو کر لیتا ہے سورہ مریم کو پڑھنے کے بعد کہ حضرت مسیح نے گہوارے میں ہوتے ہوئے اپنی ماں کی وقالت کی اور اپنی ماں کی عصمت کی شہادت دی کہ میری ماں عصمت کا سچشمہ ہے لیکن مسلمان سرکار امیر کائنات علی ابن ابی تاری علی صلی ہاتھوں پہ آنا سرکار امیر یعنی جناب رسادت معاف کے ہاتھوں پہ آنے کو کیوں نہیں مانتے کہ آنکھیں تب تک نہیں کھولیں جب تک کہ سیارت سرکار جو عالم صلی علیہ علیہ دل سے کیوں کائل نہیں ہوتا مسلمان خاص طور پہ تک سلام علی برام برکات شکریہ ترابی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور بڑی اچھی بات کی طرف متوجہ کیا ترابی صاحب اصل میں جس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے میں سمایتا ہوں کہ وہ حضرت علی کے اس موجزے کو تسلیم کریں یا نہ کریں حضرت عیسیٰ کے تین دن کے ہوتے ہوئے مجبوری ہے ماننا مجبوری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام کون بھائی کہا سے جی جی میں سرگودہ سے آدل بول آدل سرگودہ سے جی فرمائیے جی میں ایک سوال کرنا چاہ جی پوچھنا یہ اگر کسی شخص کو عالم خواب میں امام سرگودہ علیکم سارت ہو تو کیا وہ عیجت نہیں آ سکتے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام جناب کون بھائی کون سے جی گلاس کو سب ہو رہا جی عدنان میرا نام ہے جی عدنان صاحب ہیلو جی جی فرمائیے کبلہ ہو رہے ہیں جی جی عرض کر رہا ہوں جی یزدانی کبلہ کل ایک مومن بھائی نے سوال کیا تھا میس نام کے بارے میں جی جی میں بھی یہی سوال کا جاننا چاہتا تھا تو ابھی میں نے بڑی نوازش بڑی مربانی میں عدنان صاحب اس بات کا ابتدائے پروگرام میں ہم نے جواب دیا تھا مانا بیان کیا تھا دوبارہ آپ سن لیں آپ کے توسط سے وہ بھائی بھی سن لیں میسم بنیادی طور پر اس کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں میسم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے قدموں کو زمین پہ ہموار رکھے اور اس کا ہر قدم جو ہے وہ نیکی کی طرف آگے بڑھے صحیح راستے پہ آگے بڑھے یعنی مستحقم طور پہ زمین پہ اپنے قدم کو رکھے اور ہر قدم جو ہے اس کا نیکی کی طرف آگے بڑھے تو اس کو کہتے ہیں میسم جہاں بڑھتا ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کو وہ اپنے سامنے آنے والی کو قراب کر دیتا ہے اور وہ آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے لیکن بنیادی طور پہ وہی جناب میسم تمار کے حوالے سے نام رکھا جاتا ہے لیکن حدف اور مقصد اس میسم کا معنی وہ یہی ہے نے فوراً اس کا جواب جو ہے وہ دینا مناسب خیال کیا حضرت موسیٰ کے حوالے سے جناب سابر حسین صاحب منڈی سے کہہ رہے تھے کیا فرمات موجزوں کا ذکر میں کیا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء بنیادی طور پہ میں ایک نقطہ یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ظاہر اس کائنات پوری کے اندر جو عالم مادہ میں تغیر ہے یعنی عالم مادہ جہاں تک ہے یعنی کائنات کے اندر جہاں جہاں جو مخلوق عالم مادہ سے تعلق رکھتی ہے اس میں مسلسل ایک تغیر ہے مسلسل ایک تبدیل ہے مسلسل کچھ چیزیں بن رہی ہیں کچھ سارے تغیر کے پیچھے خدا وند عالم کی قدرت قاہرہ جو ہے اس کی ذات اقدس ہے البتہ یہ ہے کہ موجزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انسانوں کو قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے اس طرح کی تبدیل یاں لا سکتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا شخصیہ یعنی خود وہ شخصیتیں اپنی روحانی اعتبار سے اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ پروردگار ان کی زندگی کو سراپہ اجاز کلار دے دیتا ہے لہذا یہ عالم مادہ کے اندر اختیار اور تصرف وہ بہرحال چشموں کا پھوٹنا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ و سلام کے اسحا کے دیگر جو موجزات ہیں قرآن کریم نے جو ذکر کی ہیں وہ بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ قرآن حکیم نے یہ تو ثابت کیا کہ تین دن دن کے ہوتے ہوئے بولنے کو مسلمان ماننے پہ مجبور ہے اس لیے کہ قرآن میں نقل کیا ہے تو پھر کیا اعتراض کرنے کے ضرورت ہے علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم نے واقعات بیان کی ہیں یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں قصوں کے کتاب ہوتی ہیں یہ جو واقعات بیان کی ہیں اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس واقعے کی نفی نہیں کی اس کے کہ وہ واقعات بنیادی طور پہ بنیادی اصول پروردگار نے بیان فرمائے ہیں انسانوں کو سمجھ نے کے لیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کان کان سی سلطان علی جعفری صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے فرمائیے کریں سوال یہ کئی لوگ نے اسی بات کرتے ہیں کہ جوری یعنی کہ مرد اور عورت کی جو شادی کی جوری ہے وہ آسمان تر بنت ہے اس کی ذرا سوری کی بزار بیان شکریہ بڑی نواز شکریہ جی ترابی صاحب کی میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ بیان کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بند عالم اس معاملے پر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ایک واقع ایک لیے قادر ہے اور اس کے مزید اس کی مثال مسیح علیہ السلام جو ہے وہ تین دن کے اندر اندر تین دن کے بعد یا مثلا کچھ کم و بیش جیسا ذکر کیا گیا ہے وہ اپنی نبوت کی بھی گواہی دیتے ہیں اور اپنی والدہ کی اسمت کی بھی گواہی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کائنات میں ان انبیاء سے بھی افضل ہے یعنی وہ انسان وہ ہستی جو کہ ماء خلقت الافلاق اللہ 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 کہ یعنی وہ انسان جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر جس کے وجود بابر کس فیض خدا وند عالم جاری اس بات کی طرح متوجہ کر رہے تھے کہ کے ہاتھوں پہ آئے تو پیغمبر نے کہا تو حضرت علی نے بھی قرآن پڑھا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم 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 السلام کون بھائی کہا سے جی میں عمران فضل نٹنگم سے بول رہا ہوں جی عمران فضل صاحب مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ مولانا علی کے پاس جو آئے تھے جوز انہوں نے جو سوار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی جو زمین پر وہ جو زمین سمندر ہٹا تھا علیدہ ہوا تھا تو مولانا علی نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ وہ پانی کیسے ہٹا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں یہ شکریہ جو جی تو میں یہ ارز کر نہیں اس کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے افضل الانبیاء افضل کائنات کے ہاتھوں میں اس کا وسیع اگر آئے اور یہ واقعہ اگر تقرار ہو تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے یعنی امکان تو موجود ہے یعنی ثابت شدہ ہے اور یہ بطریق اولا ثابت ہے میں عرض یہ کرنا چاہ رہوں بطریق اولا ثابت ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی رسول اور ملجا اور موا کی حیثیت رکھتی ہے ذات جب کائنات کا افضل تو یہ بطریق اولا ثابت ہے کہ جناب عیسیٰ کے لیے اگر ثابت ہے تو امیر المومنین علی 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 سلام یا یوں کہا جائے کہ اگر حضرت علی کے اعجاز کو تسلیم نہ بھی کیا جائے الا فرزن کہ حضرت علی تین دن کے نہیں مول سکتے تھے فرض کریں کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہا پیغمبر نے کہ یا علی پڑھو پیغمبر گرامی فرماتے ہیں تو پیغمبر گرامی کے ہاتھوں پہ پہ پتھر بھی بولنا شروع کر جائے تو اگر حضرت علی کا اجاز نہیں تو پیغمبر کا اجازت تسلیم کر دونے طرف سے بات ٹھیک ہے میں کال اسلام علیکم علیکم کون بھائی کہا سے جی دیرہ سے کون جی شمس العرف جی شمس العرف صاحب فرمائیے جی فرمائیے علیکم السلام ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں جی سوال یہ کہ شریعت کے حق میں کوئی تبدیل آئی ہے انبیاء کے جی صاحب علیکم علیکم السلام فرمائیے آپ کی بات سن رہے ہوں سوال یہ کہ انبیاء کی شریعت شریعت میں عزرت آدم سے لے انبیاء کے اس میں کوئی تبدیل آت ہوئی ہے جس طرح جس طرح یہ سر تبدیل کوئی شریعت کی اس میں کوئی تبدیل واقع ہوئی ہے ٹھیک ہے جی مربانی شکریہ چلیے چلیے اس بات کو یہیں پر روکتے ہوئے کہ حضرت علی کا حجاز اولاً تو امت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اگر حضرت علی کا نہیں مانتے تو پیغمبر کی طرف سے ہی مان لیں کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ مقصد ہے کہ بلاخر کون سا انسان ہے کن اصاف کا مالک ہو کہ پیغمبر کا وسیع قرار پائے اور تو اس اعتبار سے پیغمبر جیسی ہستی کا وسیع قرار پانے کے لیے اس صفت کا ہونا جو ہے ایک سوال جو ایک کالر نے کیا میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس سوال کو بنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں سرکار امام زمانہ کی زیارت کے حوالے سے ایک بہت بڑی بحث ہے اور بہت زیادہ لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک مختصقل طبقہ موجود ہے جو امام زمانہ کا نام لے کر ایک گروپ بن گیا ہے ایک آہستہ زہور کی دعا کرتے ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں اور امام زمانہ ہمیں زیارت کراتے ہیں امام زمانہ ہمیں ملتے ہیں ہم سے خمس بھی وصور کرتے ہیں ہمارے ہاں کھانا بھی کھاتے ہیں بغیرہ 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 کئی قسم کے ان کے پھر وہ خیالات جو ہیں پاکستان میں میں نے بھی سنے کہ انہوں نے اس طرح کے رائج کی ہو ہے غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کا تعلق زیارت خواب میں بغیر خواب کے یہ کیا ہے بہرحل اگر تو اس کو دیکھا جائیں خود احادیث کے حوالے سے تو احادیث میں بڑی سراحت کے ساتھ یہ لکھ کہ تقذیب کرو جو شخص یہ تقذیب کرے یعنی اس بندے کو جھٹلاو اس کو کہو کہ یہ ٹھیک نہیں کہتا جو امام زمانہ کی زیارت کا دعویٰ کر اور اس میں اس کے پیچھے بہت سری حکمتیں ہوں گی یقینا کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے حدیث اور روایات کے اندر شاید وہ جو اصل غیبت کا فلسفہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے آپ کی بات میں کٹ رہا ہوں میں یہاں پہ ایک حدیث آپ کے میں کل پروگرام کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے شیعوں کی معصوم فرماتے ہیں کہ شیعوں کی تھی ایک وہ کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے واقعا محبت کوئی غرض قائد ایک وہ ہے کہ جو ہمارا نام لے کر اپنے آپ کو زینت دیتا ہے اللہ اکبر معصوم فرماتے ہیں وہ محبت کرنے والا بھی ٹھیک ہے جو زینت کے لیے ہمارا نام لیتا ہے چلو زینت کرتا ہے ہم اس کے لیے زینت بن جاتے ایک وہ گروہ شیعوں کا کہ مستاقل بن ناس ہمارے ذریعے سے لوگوں سے مال بٹورتا ہے یا کھانا کھاتا کھانا کھاتا یعنی ان سے مال بٹورتا ہے یعنی شیعہ ہے اور شیعت کو اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ بعض لوگ اس وقت امام زمانہ کے نام کو بھی کاروبار کے طور بعض علماء اس میں بڑے نامور شخصیات بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ امکان ہے ملاقات کا ممکن ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہوتی ہے پھر وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ملا ہوں وہ خصوصی عنایت ممکن ہے ہو جائے کہ کسی مرحلے پہ لیکن یا یہ کہ ملاقات جب بھی موجود ہیں کہ امام علیہ صلی اللہ علیہ علیہ ارتباط تھا اور بہرحال معنوی طور پہ رابطہ بھی تھا لیکن کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا علماء کہنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کرتے وہ لوگ بتاتے نہیں کہ امام ازمانہ سے بڑی تاکہ اصل جو غیبت کا فلسفہ ہے وہ سارے دھرے دھرہ رہ جائے اور لوگ جو جس انداز سے انہیں امام کے غیبت کے زمانے میں جو ان کے فرائز ہیں جو ان کے ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی بجائے مطلب اس طرح کی عامال میں جب لوگ مبتلا ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ دین سے تقریبا دوری کا سبب ہی نہیں کی ممکن ہے ایک شخص طہارت پاکیزگی معنوی طور پہ اس قدر مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قابل قبول ہو جائے کہ پروردگار کے لطف و انہائت سے امام کی زیادت چھلیں اس پہ بات کرتے ہیں جی وقت ہوئے ایک چھوٹے سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بات